موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 2.1 اس لیکچر سے ہم جو ہے ایکسرسائز 2.1 کا قویشن نمبر 4 سٹارٹ کریں گے تو قویشن نمبر 4 میں ہمیں کہا کیا گیا ہے write two proper subsets of each of the following sets ہمیں آٹھ پارٹس اس قویشن میں given ہے اور ہر پارٹ میں ہمیں کوئی نہ کوئی set given ہے ہمیں کہا گیا ہے کہ proper subsets ہم نے لکھنے کوئی سے بھی دو ٹھیک ہے اس set کے let's suppose ہمارے پاس جو پہلا پارٹ ہے پہلا پارٹ میں ہمیں set given ہے a, b اور c جس کے elements ہیں تین ٹھیک ہے اس کے ہم نے proper subsets لکھنے ہیں کوئی سے دو proper subsets اچھا proper subsets ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اسی طرح سے ہم لکھیں گے ٹھیک ہے ایسے subsets ہوتے ہیں جو کہ مطلب کہ اس set کے equal set now ٹھیک ہے اس کا subsets now باقی سب اس کے subsets ہوں گے وہ proper subsets ہوں گے ٹھیک ہے تو ہم ایسے کرتے ہیں اس کے پہلے میں subsets لکھ رہتا ہوں کون کون سے بنتے ہیں ایک تو empty set جو ہے وہ ہر set کا subsets ہوتا ہے ٹھیک ہے پہلا set اس کا subsets یہ بن جائے گا اس کے بعد a اس کے بعد b اس کے بعد c ٹھیک ہے اس کے بعد a, b پھر a, c بھی ہو سکتا ہے اس کا subsets اور b, c بھی اس کا ہو سکتا ہے subsets اور last one a, b اور c یہ total اس کے subsets بنتے ہیں کتنے ہیں آٹھ ہونے چاہیے ہیں کیونکہ 2 raise power 3 جو ہے وہ اس کے number of subsets ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ آٹھ کیقل ہوتے ہیں دیکھ لیتے ہیں 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 تو یہ total جو ہیں یہ سب کے سب اس کے subsets ہیں ٹھیک ہے لیکن اب ہمیں کون سے subsets چاہیے ہیں proper subsets proper subsets کون سے ہوتے ہیں یعنی کہ اس set کے equal جو set نہیں ہونا چاہیے مطلب کہ یہ والا ہے اس کا last one یہ ہم نکال دیں باقی proper subsets ہیں یہ والا improper subsets ہے ٹھیک ہے جس کو میں نے کاٹ دیا ٹھیک ہے تو اس میں سے کوئی سے بھی دو لکھ لیں آپ یعنی کہ empty set لکھتے ہیں اور ساتھ میں ace یہ لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو واقع سب کے subsets کے proper subsets ہیں اس میں سے کوئی سے بھی دو لکھ سکتے ہیں تو اسی طرح سے اب ہم ایک اور part دیکھ لیتے ہیں part number seven دیکھ لیتے ہیں part number seven میں ہمیں set کون سا given ہے w کس کو پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے whole numbers کو ٹھیک ہے تو whole numbers میں سب سے پہلے ہم empty set لکھیں گے کیونکہ empty set ہر ایک set کا subsets ہوتا ہے اس کے علاوہ whole numbers zero one two three کوئی سب ایک set element لکھتے ہیں two لکھتے ہیں یا zero لکھتے ہیں تو یہ دونوں proper subsets ہیں whole numbers کے ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا question number four اب میں آتا ہوں question number five کے اوپر ٹھیک ہے اس کے باقی parts بلکل same ہیں اور بہت easy ہیں تو آپ solve کر لیں question number five میں کیا ہے is there any set which has no proper subset جس کا کوئی ایسا set موجود ہے which has no proper subset جس کا کوئی proper subset نہ ہو if so اگر ایسا ہے تو name that set تو اس کا نام بتائیں تو آپ بتائیں گے پہلے آپ سوچیں کہ کوئی ایسا set موجود ہے جس کا کوئی proper subset نہ ہو اگر میں کوئی single element set بھی لیتا ہوں تو اس کے subset کون سے بنے گے ایک تو empty set بنے گا اس کے علاوہ یہ set بنے گا ٹھیک ہے تو proper subset میں یہ improper ہے ٹھیک ہے proper تو ہے نا اس کا لیکن یہ set نہیں بنتا پہ ٹھیک ہے اس کو نکال داتے ہیں اب آپ empty set کی بات کریں empty set کا subset کی بنے گا empty set ہی کیونکہ empty set ہر ایک subset ہوتا ہے تو empty set اپنا بھی subset ہوگا لیکن یہ empty set جو ہے وہ اس کا improper subset ہے کیونکہ وہ اس کے equal ہیں یہ دونوں sets آپس ہیں تو یہ ایک دوسرے کے improper subset نکال دو تو باقی کون subset سے اس کے بچتے ہیں کوئی نہیں مطلب کہ اس کا proper subset کوئی نہیں ہے تو empty set phi سے denote کر لیتے phi is the only set which has no proper subset کوئی اس کا proper subset نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ question number five ہو گیا اب ہم آتے ہیں question number six کے اوپر question number six میں ہمیں کہا which of the following sentences are true and which of them are false ہم نے true اور false بتانا ہے ٹھیک ہے تو six parts ہیں اس کے ایک part کر کے دیکھتے one two یہ ایک set ہے is equal to two one تو کیا یہ equation ٹھیک ہے مطلب کہ یہ set is set equal ہے بالکل ہے کیوں ہم نے پہلے بھی discuss کیا تھا introduction lecture میں کہ sets equal ہیں اس اس پہ اس میں اس کا order depend نہیں کر رہا ہوتا مطلب elements کا order depend نہیں کر رہا تک تو two پہلے لکھا ہے اس پہ depend نہیں کر رہا ہوتا یہ depend ہم second part پہ آتے ہیں second part میں کیا ہمیں کہا گیا phi یعنی empty set یا null set is the subset of this set ایک set ہمیں given ہے جس کا element یہ set ہے ٹھیک ہے تو phi is the subset of this set کیا ایسا یہ true ہے یا false ہے true ہے کیوں true ہے کیونکہ phi null set یا empty set ہوتا ہے وہ ہر set کا subset ہوتا ہے تو true ہے اچھا اب third part میں کہا گیا ہے یہ set is the subset of this set تو ایسا ہے بالکل ایسا ہے کیونکہ یہ اس کا element کیا ہے اس set کا یہ element ہے اور اس کا سب set لکھنے جائیں تو کیا لکھیں گے empty set لکھ سکتے ہیں اور یہ element لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہوگی اس کے سب سب تو بالکل یہ اس کا سب سیٹ ہے یہ ہم کہیں گے true ہے یہ بھی next part پر آتے ہیں part number four ہے part number four میں کہا گیا ہے this set belongs to this set تو بالکل یہ element اس set میں یہ set ہے جس کا element یہ ہے ٹھیک ہے تو ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ set belongs to this set ٹھیک ہے مطلب کہ اس set کے اندر یہ set موجود ہے بالکل موجود ہے ٹھیک ہے تو یہ true ہے part number five میں ہمیں پوچھا گیا ہے a belongs to this set دیکھیں اب اس set کا element کیا ہے اس set کا element ہے یہ set ٹھیک ہے اس set میں set ہی element ہے ٹھیک ہے یہ والا set تو a to element نہیں ہے a to اندر والے set کا element ہے ٹھیک ہے اس set کا نہیں ہے تو ہمیں کہا گیا کہ a belong کرتا ہے اس set کے یعنی کہ a element ہے اس set کا نہیں اس set کا element تو یہ ہے a تو اس set کا element ہے ٹھیک ہے تو یہ false ہے اور next part میں ہم سے پوچھا گیا ہے کیا part number six ہے phi belongs to this set کیا ایسا ہے کہ اس set میں یہ element phi ہو نہیں false اس کو اس سے confuse نہیں کرنا سب set سے phi ہر ایک set کا سب set تو ہوتا ہے لیکن بلانگ نہیں کر رہ ہوتا وہ موجود ہو تب ہی ہم کہیں گے کہ وہ اس کا element ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ہمارا question number six جس کے سب کے parts میں نے یہاں true اور false میں بتا دیئے ٹھیک ہے اور اس کو describe بھی کر دیا اب ہم آتے ہیں question number seven کے اوپر question number seven میں کیا کہا گیا ہے question number seven ہے what is the number of elements of the power set of of each of the falling sets ٹھیک ہے what is the number of elements of the power set of each of the falling sets ہمیں six parts میں given ہے ہر ایک part میں جو ہے sets given ٹھیک ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہر ایک set کے power sets کے elements کتنے ہوں گے اور power sets میں کیا موجود ہے وہ ہم بعد دیکھتے ہم پہلے discuss بھی کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو پہلا part ہے ہمیں empty set given ہے ٹھیک ہے تو اس کے power set کے elements کی تعداد ہم نے بتانی ہے کتنی ہوگی بغیر subsets اس کے power sets لکھے ٹھیک ہے تو دیکھیں power set کو دیکھ لیتے power set کیا تھا power set ایک ایسا set ہوتا ہے جس میں اس set کے elements یعنی کہ اس set کے subsets پڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس set کے subsets کیا ہیں یہ empty set ہے اس کا sub set ہی ہوتا ہے جو کہ empty set ہوتا ہے تو یہ ہی اس کا power set ہے ٹھیک ہے تو اس کے تعداد کتنی ہے 1 ہے number of elements اس کے power sets کے 1 ٹھیک ہے تو ہمارے بس ایک formula ہوتا ہے جس ہم دیکھ سکتے ہیں بغیر subsets لکھے یا بغیر power set کو لکھے ہم بتا سکتے ہیں کہ elements کی تعداد کتنی ہوگی ٹھیک وہ ہوتا 2 power n اور n کیا ہوتا number of elements in نہیں ہے یعنی کہ zero ہے ٹھیک ہے zero number of elements ہیں تو ہم اس کو calculate کر سکتے ہیں یعنی کہ n کی value کیا ہے zero ہے two power zero کسی بھی چیز کی power zero ہو وہ equal to one ہوتی ہے ٹھیک ہے number of elements کیا آگئے one number of elements of power set is one تو جو zero اور one اس کے elements ہیں اور ہم نے نکال لیں ہے number of elements in power set power set کے number of elements بتانے ٹھیک ہے is equal to find کرنا ہم نے اور اس set کے elements کتنے number of elements in set اس set کے elements کتنے zero one یعنی دو ہیں اور فارمولا کے two power n n کیا ہے number of elements of set تو two power two is equal to four four ہوں گے ٹھیک ہے بغیر calculate بغیر ہم نے اس کے sub sets لکھے یا power set لکھے ہم نے بتا دیا number of elements of the subset is equal to four اس کو ہم لکھتے تھے number of elements of power set is equal to four ہم اس کو check بھی کر لیتے ہیں ویریفائی کر لیتے باقی آپ simple formula سے دیکھ لیں نا ویریفیکیشن کے لیے ہم اس کا power set لکھتے ہیں اس کے subsets کون کون سے بنیں گے ایک تو empty set بن گیا zero پھر one اور پھر اس کا combination zero اور one یہ total اس کتنے one two three four four ہیں تو ہم نے جو calculate کیے تھے وہ بھی four ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ یہ verify کر رہا ہے ہمارا formula تو ہم باقی بھی دیکھ سکتے ہیں اگر part number three کو دیکھیں ہم part number three میں کیا ہے ہمیں set given ہے one two three four five six seven یہ set given ہے number of elements in its power set اس کے power sets کے number of elements ہم نے بتانے ہے تو ہم two power n کریں گے n کے number of elements ہیں جو کے 7 ہے ٹھیک one two three four five six seven two power seven آجائے گا تو two power seven kis equal ہوتا ہے one to eight کے ٹھیک تو number of elements of of power set is equal to one to eight اسی طرح سے باقی parts بھی آپ solve کر سکتے ہیں اس کے ٹھیک ہے اسی فارملا سے to power n سے اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ next question پہ آتے question number eight question number eight what is the difference between two sets ہمیں given ہیں ان دونوں کے درمیان میں ہمیں ڈیفرنس بتانا ہے ٹھیک ایک یہ set ہے اور دوسرا set جو ہمیں given ہے یہ ہے what is the difference between these two sets آپ کو کیا difference نظر آ رہے دیکھیں پہلے set میں number of elements کتنے ہیں اس set میں number of elements کتنے ہیں ایک یہ ہے اور ایک ہی ہے دو elements ہیں ٹھیک ہے اور جب اس set کی بات کریں تو اس میں number of elements کتنے ہیں یہ set ہے نا ٹھیک ہے جس کے اندر یہ ایک element پڑھا ہو ہے تو number of elements کتنے number of elements is equal to one ہے ٹھیک ہے یہ ایک element ہے جو کہ خود ایک set ہے ٹھیک ہے تو یہ difference ہیں ان دونوں sets کے ذرمیان میں کہ اس میں number of elements کتنے two اس میں number of elements کتنے one تو یا پھر ہمیں سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے set of elements set of two elements اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں set of a set ٹھیک ہے اس کے elements میں کیا ہے ایک set موجود ہے تو ہم اس کہہ سکتے ہیں set of a set یہ ان دونوں کے درمیان difference ہے تو ہم نے اس lecture میں تھوڑا revise کر لیتے ہیں ہم نے کیا کیا پڑھ ہے question number four سے ہم نے start کیا تھا question number four میں تھا write two proper subsets of each of the falling proper subsets ہم نے لکھ کوئی سے دو تو جس طرح میں نے پہلے اس میں سب کے سب subsets لکھے اس میں سے improper والی کو نکال دیا اور آپ کو میں نے کہا ان باقیوں میں کوئی سے دو ایپ لے سکتے ہیں sets ٹھیک ہے یہ باقی کنڈیشن بھی چک کر ہم نے true false کہ دیا ٹھیک ہے اور question number 7 پہ ہم آئے question number 7 میں ہمیں کہا گیا تھا number of elements of power sets ہم نے find کرنے تھے تو ہم فارملے سے find کر سکتے تھے اور اس کو ہم نے اس کے بعد verify بھی کیا کہ ہمارا فارملہ ٹھیک result دیتا ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو two power n جو ہے وہ فارملہ ہوتا ہے find کرنے کا number of subsets کسی set کے یا number of elements of the power set of any set ٹھیک ہے اس کے بعد question number 8 پہ ہم آئے تو اس میں ہمیں پوچھا گیا تھا کہ دو sets ہمیں given تھے جس میں ہمیں difference پوچھا گیا تھا تو ہم نے difference دیکھا ہے ٹھیک ہے تو یہ difference تھا ان دونوں میں تو یہاں پر ہمارا question number 8 ختم ہوتا ہے تو ہم یہاں پر اپنا lecture بھی end کرتے نیکس lecture سے question number 9 سے start کریں گے اور اس lecture کو یہاں پر ختم کرتے